تو ویورز گدر ٹو کی کامیابی کے بعد اب بہت زیادہ حلہ گلہ ہو رہا ہے کہ گدر ٹری آئے گی یا نہیں آئے گی تو اگر میں آپ کو اس بات کو کلیر کرتا چلوں کہ آپ کی یہ سوچ کتنی زیادہ سچ ہے اور کتنی زیادہ غلط ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ انٹرسٹنگ ثابت ہوگا اگر آپ کو سب سے پہلے میں بتا چلوں تو گدر ٹو نے بہت زیادہ کامیابی لے لی ہے گدر ٹو نے پوری دنیا میں دھمال مچا دیا ہے اور انڈیا کے تمام تر ریکورڈ بھی بولی ووڈ کے اس نے توڑ دیا ہے آخر ایسا کیسے ہوا یہ بات بہت زیادہ سوچنے والی ہے کیونکہ گدر اور گدر ٹو کو اگر ہم کمپیر کرتے ہیں تو گدر ٹو اتنی زیادہ اچھی نہیں بنی بلکہ یہ صرف اور صرف دس پرسنٹ ہی گدر جیسی لگتی ہے اور تقریباً نبے پرسنٹ یہ گدر سے بہت زیادہ گھٹیا ترین موویز سمجھی گئی تھی اگر آپ نے ابھی تک میلا ریویو نہیں دیکھا تو اسکرپشن میں میری ریویو کا لنک ہے جس میں میں نے گدر ٹو کے بارے میں بتایا ہے کہ گدر ٹو میں کون سی کھیلیں کھیلی گئی ہیں لیکن دوستو مجھے کی بات یہ ہے کہ گدر ٹو نے بولی ووڈ کے تمام تر ریکار توڑ دیئے ہیں اور اب تک یہ تقریباً چار سو کروڈ سے زیادہ بجنس کر چکی ہے جبکہ اس کا تقریباً زیادہ سے زیادہ بجٹ صرف اور صرف سو کروڈ تک محدود ہے آج تقریباً بائیس سال پہلے یعنی دوزار ایک میں گدر مووی بنائی گئی تھی جس میں تقریباً سنی دیول نے بوکس آفیس کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور آج بھی اس مووی کا نام بہت زیادہ مانا جاتا ہے اور اس مووی کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے لیکن ویور بائیس سال بعد نیل شرما کو ایک ایسا خیال آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ گدر ٹو بنائیں گے تو بائیس سال بعد انہوں نے یارہ گز دوزار تیز میں اپنی ایک مووی جس کا نام گدر ٹو ہے اس کو ریلیز کر دیا ہے پہلے پہلے تو یہ لگ رہا تھا کہ یہ مووی ذرا بھی ویرل نہیں ہوگی لیکن اب تک یہ مووی بہت زیادہ ویرل ہو چکی اس کی وجہ سے انیل شرما اور ان کے بیٹے جو کہ اس مووی میں سنی دیول کے بیٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ بات بتائی ہے یہ گدر ٹو بھی ریلیز کر رہے ہیں کہ اگر آپ گدر ٹو اینڈ سے دیکھتے ہیں تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ٹو بی کنٹینیو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گدر ٹو بھی ریلیز کریں گے میں آپ کو اپنا کہنا پتہ چلو تو سلمان خان اس مووی کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تو اسی لیے بات کی 100% شورٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آگے سلمان خان اس کے لیے ہیرو مانے جائیں گے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گدر میں سنی نے تقریباً 100% کردار ادا کیا تھا اور اسی طرح گدر ٹو میں سنی نے تقریباً 50% کردار ادا کیا ہے اور گدر کی مقبولیت بھی صرف اور صرف سنی پانچی کے ساتھ یا اگر سنی پانچی کو یہاں سے نکالا جاتا ہے تو گدر کی مقبولیت ختم ہو سکتی ہے اس لیے گدر ٹو میں اگر سنی پانچی کا کردار صرف اور صرف پانچ یا دس پرسنٹ رکھا جاتا ہے تو یہ مووی کبھی بھی بوکس آفیس پر دھمال نہیں مچا سکتی ہے جس کی وجہ سے ویورز جاتر چانسی یہی ہیں کہ گدر ٹو میں سلمان خان کو ایزا ہیرو لیا جائے گا اس بات کا آپ کو کتنا زیادہ علم ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب تک گدر ٹو نے بوکس آفیس میں بہت زیادہ دھمال مچا دیا ہے اور اس کی ٹوٹل کلیکشن تقریباً چار سو کروڑ سے زیادہ ہو چکی ہے ملیں گے ایسی اور کور ویڈیو میں چینل میں نیو آدھر چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا پریس روڈ کر دیں